میرے استاد محترم قاری محمد صدیق صاحب سید حسنین شاہ صاحب کانسلر فارمر کانسلر حسن شاہ بخاری صاحب عباسی صاحب میرے نہائیتی موزز اور محترم بھائیو دوستو بہنو اسلام علیکم میں سب سے پہلے بریٹش پختون اسوسییشن کا شکر گزار ہوں اور فضل ربی خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آج دعوت دی اور اتنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا موقع فرام کیا چاہے جائے میرا پختون کمیونٹی کے ساتھ تقریباً ساری عمر چالیس سال سے زیادہ جو ہے وہ واسطہ ہے آپ نے یہاں ایک خوبصورت آواز میں قاری محمد صدیق صاحب کی تلاوت قرآن پاک سنی یہ میرے استاد ہیں الحمدللہ میں نے قرآن تجوید کے ساتھ ان سے پڑا ہے چاہے جائے قرآن تو انہوں نے مجھے بڑے خوبصورت انداز میں سکھایا لیکن پشتوں نہیں سکھائی صرف دو لفظ مجھے آتے تھے کہ استاد جی دوڑے ای اخرے اگر یہ کہہ دیں ہاں تو میں روٹی پکا دیتا تھا تو حسن شاہ صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ بخاری صاحب نے ڈاکٹر فاروق آزم صاحب کی کچھ نہ کچھ تو تقریر سنی لیکن میں نے تو سنی ساری ہے لیکن سمجھ نہیں آئی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کیونکہ آپ سب خوش تھے اور آپ نے ہاتھ بھی ہونچے کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں سچی بات یہ ہے کہ چاہے جائے وہ قاری صاحب کے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا میرے کانسلر فارمر کانسلر علیاس خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں بہت سارے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں میں جن بھائیوں کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا وہ اس میں کافی پشتون بھائی میرے ساتھ پڑھتے تھے میرا تلق جو ہے وہ پشتون فیملی کے ساتھ اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج بھی میپور شہر میں میرا جس طرح شاہ صاحب کا چیارٹی ہے چاہے جائے سید لخت حسنین شاہ صاحب کی طرح مسلم ہینس کی طرح بڑی چیارٹی تو نہیں ہے میری اپنی چیارٹی نہیں ہے وہ صرف میرا اپنا ذاتی جو زکاة اور صدقے کے لیے ایک سکول ہے جس میں دھائی سو تقریباً بچے ہیں اور اس میں الحمدللہ آدھا سے زیادہ پشتون بچے ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے حراتی سے وہاں پہ دونے ہیں اور میں وہ گرین آئیز اور بلو آئیز والے جن خوبصورت بچوں کا ذکر ہوا تھا ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں الحمدللہ اور جب جاتا ہوں تو ان کے ساتھ ملاقات بلکہ پچھلی بار گیا تھا تو ایک پانچ سال کی بچی آئی تھی مجھے میں نے کہا بیٹا تمہیں کچھ چاہیے اس نے کہا ہاں مجھے چاہیے آئسکرین چاہیے اور سارے سکول کے لیے چاہیے یہاں پہ بہت ساری خوبصورت باتیں ہوئی ہیں چیلنجز کی باتیں ہوئی ہیں کہ جو بریڈش پاکستانیز بریڈش مسلمز جو چیلنجز یہاں پہ ہیں اس ملک کے اندر اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فضل ربی خان صاحب نے پہلے سب سے پہلے بات جو کی ہے رائٹس کے حوالے سے تو جو رائٹس ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر کانسلر فورمر کانسلر اسلم صاحب نے بھی ذکر کیا تو اس میں شاید یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہ جائے اس میں کرمینالٹی بھی ہے اور شاید دوسرے بھی کوئی ایکسکیوزز ہوں گے لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بچے رائٹس کر رہے تھے جو آگ لگا رہے تھے جو بچے یہاں پہ لوٹنگ کر رہے تھے ان کو شاید رسپیکٹ آف لو ڈسپلین اور مورل رسپونسبلیٹیز وغیرہ جو ہمیں سکولوں میں ٹیچ کرنی چاہیے وہ یاد نہیں تھی اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہماری بریڈش گورنٹ جو ہم نے بلینز اف ڈالرز لگا کے ہم نے غیر قانونی جنگیں اور انویجن اگر اراک اور افغانستان میں نہ کرتے اپنے بچوں پہ وہ پیسہ خرچ کرتے تو شاید ہمارے بچے یہ غلط کام نہ کرتے اور آج بھی جس طرح میرے حال میں جعوید صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ یا فضل ربی صاحب نے کہا کہ جو جو فورن ٹروپس ہیں افغانستان کے اندر ان کو باہر نکلنا چاہیے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا جو وہاں پہ گئے تھے وہ غیر قانونی تھے ان کو نہ تو اخلاقی نہ قانونی نہ ہی کوئی اور ان کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی وہاں جانے کی اور پہلے بھی اور آج بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے بھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نہ تو پتھانوں کو کسی نے شکاست دی نہ ہی دے گا وہ اللہ ہی دے سکتا ہے وہ جو کچھ کر سکتا ہے لیکن اور یہ کہنا کہ شاید وقتی طور پہ ہمارے پاس ویپنز ہیں ایف سکسٹینز ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم جا کے وہاں پہ قبضہ کر کے وہ تیل اور گیس سینٹرل ایزیا سے نکال کے یا اپنی پوزیشن سٹیٹیجیک پوزیشن جیو پولیٹکس میں حاصل کرنے کے لیے وہاں کیونکہ وہ کمزور ہیں غریب ہیں وہ وہاں پہ جا کے ہم سیٹل ہو جائیں گے یہ ہماری تاریخ میں بھی بریٹش تاریخ میں بھی لکھا ہے اور آج ہمیں بڑے مشکل سے یہ لیسن بھی حاصل ہو گیا ہے کہ جو پشتون ہیں وہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو وہی پھولوں کے جو بڑے بڑے گلدستے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پیش کرتے ہیں لیکن جب دشمی کرتے ہیں تو وہ گن کے ساتھ مار بھی دیتے ہیں تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سوچ کے جائے لیکن انفورچنٹلی وہ نہیں تھے لیکن ایک چیز دنوں میں جب سلاب کے وقت میں سلاب کے بعد مسلم ہینڈز نے جو کام کیا ہے چار صدا میں چار صدا میں گیا تھا کیونکہ انہوں نے وہاں پہ مکان بنائے اور رودرم بڑا کاؤنسل نے کچھ فنڈز جمع کی تھی اور جتنے مکان انہوں نے وہاں پہ بنائے اس کے لیے فرنیچر جو ہے وہ ہمارے کاؤنسلر صاحب نے وہاں پہ ڈونیٹ کیا تو میں ان کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ ٹیلیوائزڈ پورے پاکستان میں دنیا ٹی وی نے کور کیا اور بہت سارے دوسرے چینلز نے اور میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چار صدا اور پختونخواہ میں اتنا ٹیلیرزم ہے اتنا جو ہے وہ لولسنس ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ یہ میرے بہن بھائی جو یہاں پہ ہیں یہ امن پسند ہیں پیار کرنے والے ہیں آپ آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں اور آپ ان کے ساتھ جا کے بات کریں تو آپ کو پتا چل جائے کہ کتنے پیار کرنے والے وہ لوگ ہیں یہاں پہ بہت سارے میرے دوست یہاں پہ موجود ہیں مجھے کچھ جو ساؤتھ ہیمٹن سے سواد کی کمیونٹی بہت ساری جو ہے اور دوسرے شہروں میں وہ کم نظر آ رہی ہے میبی نیکس ٹائم میں تو میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہے چاہے وہ بلوچستان میں پشتون رہتے ہیں چاہے وہ کراچی میں پشتون رہتے ہیں یا کوئی اور مائنورٹی ہے جب ان پہ کوئی ذرابی گندی نظر سے دیکھتا ہے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے تیار ہوں اور اسی لئے اور اسی لئے جب میں نے ڈاکٹر زلفکار مرزا کو فون کیا تھا تو بے شک شاہ جی میرے ساتھ نراض ہو جائیں کیونکہ ان کے پیپلز مارٹی کے مسائل ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہ رحمان ملک کے بارے میں کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور بلکل ٹھیک کہتے ہیں رحمان ایم کیو ایم کے بارے میں تو ہنڈر پسنٹ ٹھیک کہتے ہیں اور اسی لئے اور اسی لئے میں نے ان کو ہاؤس آف لارڈز میں دعوت دی ہے حبیب جان مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ انگلینڈ آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی کہ آپ ہاؤس آف لارڈز میں آئیں اور ہر شہر میں چلیں ہماری کمیونٹی جہاں بھی ہے آپ کو انشاءاللہ سپورٹ کرے گی ظالم کے خلاف کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے فرض ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے اور پاکستان کے نیشنلزم عزم جو بھی ہوتی ہیں اس سے مجھے تھوڑا تھوڑا ڈھر رہتا ہے چاہے جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فیڈرل سٹیٹ کے اندر اگر کوئی نیشنلزم ہے تو اس کو میں اکسپ کرنے کے لئے کیونکہ آپ کی پہچان ہے وہ آپ کی برادری ہے وہ آپ کی فیملی ہے چاہے وہ پختون ہیں چاہے وہ بلوچی ہیں چاہے وہ سندھی ہیں چاہے وہ کشمیری